بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین وناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر رشتے کے حوالے سے ایک عمل بتانا چاہ رہا رشتے کی بندش ہے کہ رشتے بالکل آنی رہے چاہے بچے کا رشتہ نہیں آرہا یا بچی کا رشتہ نہیں آرہا یا رشتے تو آتے ہیں لیکن بات مکمل نہیں ہوتی درمیان کے اندر انکار ہو جاتا ہے کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو صرف اور صرف تین بار عمل کرو انشاءاللہ تین مرتبہ عمل کی برکت سے انشاءاللہ چاہے آپ نے بچے کے لئے کیا یا بچی کے لئے کیا انشاءاللہ ضرور رشتہ آجائے گا محترم ناظرین عمل سننے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل علوی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہے تو ورس اپ نمبر موجود ہے اس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے محترم ناظرین رشتے کی بندش ہو یا بندش تو نہیں ہے لیکن رشتے نہیں آرہے یا رشتے تو آتی ہیں بات نہیں ہوتی تو عمل والدین کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور اچھا یہ ہے کہ یہ عمل وہ لڑکا یا لڑکی خود کرے اور اگر دونوں کرنا چاہیں یعنی لڑکا بھی کر رہا ہے اور اس کے والدین بھی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں کر سکتے ہیں مختصر سا عمل یہ ہے کہ پارہ نمبر تیس کی ایک سورت ہے سورہ علم نشرہ یہ آپ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پوری سورت لکھنی ہے بسم اللہ لکھنی ہے اس کے بعد پوری سورت لکھ کر یہ اپنے پاس رکھ لو جب ہی ایک کام آپ نے کر لیا دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہی سورت سورہ علم نشرہ اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اگر وہ لڑکا یا لڑکی خود کر رہی ہے تو اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے پر بھی دم کرے یعنی پھونک مارے اور اپنے اوپر بھی پھونک مارے اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر بھی پھونک مارے اور وہ لڑکا یا لڑکی ہے جس کے لئے عمل کی ہے اس پر بھی دم کیا جائے ایک کام یہ کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک مختصر سا دروز شریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تین سو مرتبہ پڑھ کر اس کاغذ کے اوپر بھی دم کیا جائے اور وہ لڑکا یا لڑکی جس نے خود عمل کیا یا کسی اور نے عمل کیا وہ اس لڑکا اور لڑکی پر بھی دم کرے جب ہی آپ نے تین کام کر لیے اس کے بعد کسی برتن کے اندر پانی ڈال کر وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر آپ نے صورت لکھی تھی وہ اس پانی کے اندر ڈال لو پانچ منٹ وہ ٹکڑا پانی کے اندر پڑا رہے پھر اس ٹکڑے کو نکال کر کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر بیعد بھی نہ ہو اور جو پانی ہو اس پانی سے اس بچے یا بچی کو غسل کرایا جائے لیکن ایک بات کا خیار رہے کہ پانی کی بیعد بھی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی آپ طریقہ نکال لو تاکہ پانی کی بیعد بھی نہ ہو جب یہ عمل کر لیا پھر دو دن کے وقفے کے بعد تیسرے دن دوبارہ اسی ترتیب سے اسی طرح یہی عمل کرنا ہے جب دوسری مرتبہ بھی عمل کر لیا تو پھر دو دن کے وقفے کے بعد تیسرے دن دوبارہ تیسری مرتبہ یہی عمل کرنا ہے تو یہ تین بار عمل ہو جائے گا پہلے دن کیا دو دن کے وقفے کے بعد دوسری مرتبہ کیا پھر دو دن کے وقفے کے بعد تیسری مرتبہ عمل کیا جب یہ تین مرتبہ آپ اس ترتیب سے عمل کر لوگے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکہ سے اس بچے یا بچی کے رشتے کا بندوبست ہو جائے گا اور انشاءاللہ رشتہ بھی جائے گا اور بات بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز